ہلو ساتھیوں میں وکران چودی آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریوار ایک جمپور میں سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے اور سبھی ساتھیوں کو ہیپی ہولی ہولی کے ہر دکھ سبکامنا ہے آج ہولی کے پاون افسر پر بھی آپ کے لئے کلاسز کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے تو سبھی ساتھی جلدی سے جڑیے گا بہت ہی شاندار طریقے سے کلاس آپ کے سٹارٹ ہونے والی ہے بھئی جلدی سے جڑیے گا سبھی بچے جو بھی کلاس دیکھ پا رہے ہیں اور سبھی بچوں کو نمشکار جی رام رام جی رادے رادے جیسری رام شاندار طریقے سے اور جاندار طریقے سے بچوں کلاس آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے سبھی ساتھیوں کو سواگت ہے بھی سبھی ساتھیوں کا بچوں کلاس کے اندر امید کرتا ہوں بچوں آپ ہولی کے پاون افسر پر ہولی کو بلکل بہت سانتی پوروک منا رہے ہوں گے ٹھیک ہے چلیے گا تو بچوں اسی سبکاونہ کے ساتھ کلاس سیسن شروع کرتے ہیں اور آج کا جو ٹوپک ہے بچہ راجستان پولیس اور پٹوار میں آج کا جو ٹوپک آپ کے لئے رکھا گیا ہے بچوں یہ رکھا گیا ہے آپ کا سرپرائز ٹیسٹ کا کس کا راجستان پولیس وی پٹوار بھوگول کی کلاس آپ کی چلی ہی ہے کس کی بھوگول اور بچہ بھوگول میں آج آپ کا جو ہے سرپرائز ٹیسٹ کی ویوستہ کی گئی ہے چلیے گا تو کوشن نمبر ایک کے ساتھ چلیں گے بھئی کوشن نمبر ایک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے دیکھئے گا جلدی سے آنسر دیجئے گا تسلی پوروک بھی بلکل اوپری رہنے کا کوشن نمبر ایک کون سے دو سہر اتر ڈکچن کوریڈور سے جڑے ہوئے ہیں جلدی سے بتائے گا بچوں کون سے دو سہر اتر ڈکچن کوریڈور سے جڑے ہوئے ہیں سری نگر اور کنیا کماری ممبئی اور چین نئی امریت سر اور کلکاتا ہیدر آباد اور بھوپال بتائے گا جلدی سے کون سے دو سہر آپ کے جڑے ہوئے ہیں بچے کس سے اتر ڈکچن کوریڈور پریcinہ سے بتائے گا جلدی سے سری نگر اور کنیا کماری کوریڈور سے Uhr کرنے strap اہیدر آباد اور بھوپال بچہ سانسا دیجئے گا بچہ کی کون سے دو سہر اتر دکچن گلیارہ پریوجنہ سے جڑے ہوئے ہیں بچہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور پڑھائے بھی ہیں دونوں کی اتر دکچن گلیارہ پریوجنہ کون سا آپ کا پریوجنہ کہلاتا ہے بچہ جو آپ کا سری نگر کو کس سے جوڑتا آپ کے کنیا کماری کو جوڑتا ہے کس سے سری نگر کو کنیا کماری کو آپ کا جوڑتا ہے کنیا کماری کہاں شکتے تھے بچوں آپ کے تمیل نادو میں ٹھیک ہے یہ آپ کا اتردک چھن ہے ایک آپ کا بچہ کہلاتا پورو پسچم گلی آرہا پر یوجنا پورو میں بچہ کونسی ستھان کو سلچر سلچر کہاں پر ہے آپ کے اسم میں تو اسم کو جوڑتا ہے جو آپ کے پور بندر سے تو یہ بھارت کے دو پرمک ہائیوے یا دو پرمک یوجنا یہ آپ مان سکتے ہیں جن کو نام دیئے گئے ہیں آپ کے الگ الگ تو یہ والا آپ کا اتردک چھن اور یہ والا آپ کا پورو پسچم بچہ اور جہاں پر یہ دونوں م ملتے ہیں یہ والا استھان جو ہے یہ والا استھان ہے بھئی آپ کا جہاں سی کونسا جہاں سی جو آپ کا یو پی میں پڑتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک آپ کا گولڈن کیا بنتا ہے گولڈن ٹرائنگل گولڈن ریکٹینگل آپ کہہ سکتے ہیں بچوں یہ آپ کے چاروں راجیوں کو چاروں جگہ کو جوڑنے والا استھان ہے تو اس حضاب سے اس کوشن کا انصر کیا بن جائے گا آپ کا سرینگر کو کنیا کماری سے جوڑنے والا ہائیوے کہلاتا ہے آپ کا اتردک چھن گلی آر پریوجنا چلیے گا کوشن نمبر دو پر چلیں گے اس کے بعد کوشن نمبر دو کو آنسر دیجئے گا جلدی سے سبھی ساتھ ہی جو بھی بچے کلاس میں جڑے ہیں جنہوں نے بھی ابھی تک ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تھا سبھی بچے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بہت اچھے طریقے سے کوشن نمبر دو آ رہا ہے اس کے بعد کوشن نمبر دو کوشن نمبر دو آئے گا اس کے بعد جلدی سے بچوں آنسر دیجئے گا شاندار طریقے سے اور جاندار طریقے سے جتنے بھی ساتھیوں نے بھی کلاس کو نہیں جوڑا آپ سبھی بچے کلاس کو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کریے گا کوشن نمبر دو کوشن نمبر دو آ رہا ہے آپ کا ڈنگا میں دکشنی اور سے ملنے والی ندی کونسی ہوتی ہے بیتوا چمبل سون کی جلدی سے آنسر دیجئے گا ڈنگا میں دکشنی اور سے ملنے والی ندی کونسی ہوتی ہے بیتوا چمبل سون کین جلدی سے آنسر دیجئے گا بچہ یہ کوشن بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کی دکشن سے بہنے والی ندی جو اتر میں جا کر کس سے ملتی ہے گنگا ندی سے آپ کی ملتی ہے the river which joins گنگا from southern side is کونسی کہلاتی ہے کوشن نمبر دو کا آنسر آپ لوگوں کو دینا ہے جلدی سے چلیے گا تو بچہ گنگا ندی جو ہے آپ کی بھارت کی سب سے لمبی ندی آپ کی کہلاتی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر اور بھارت کے سچائی کے لیے سب سے زیادہ پرمک یوگدان دیتی ہے بچہ بھارت کے اندر ٹھیک ہے سب سے زیادہ تو گنگا ندی آپ کی کہاں سے نکلتی ہے بچہ گومک نامک اسطحان سے گومک نامک اسطحان سے جو کہاں پڑھتا بچہ اترہ کھنڈ میں ٹھیک ہے گنگا بھاگی رتھی اور الکنندہ کا مشن کہلاتی ہے بھاگی رتھی پلس الکنندہ ان دو دہارہوں کے روپ میں آپ کی الگ الگ نکلتی ہیں یہ دونوں کی دونوں کہاں ملتی ہیں دیو پریاغ میں دیو پریاغ کہاں ہے بچہ اترہ کھنڈ میں تو وہاں پر اس کو گنگا ندی کا نام ملتا ہے اب بچہ گنگا ندی کی ساہک ندیوں میں اگر میں بات کروں بہت ساری اس کی ساہک ندی ہیں جن میں سے آپ کی دیکھیں گا کون کون سی رام گنگا گومتی گھاگرا گنڈک کوسی سون دامودر ہگلی تو آپ انہی سب کو بچہ گنگا کی ساہک ندی بتا سکتے ہیں تو اس حساب سے دیکھیں تو سون ندی آپ کی جو ندی ہے بچہ ہوتا کیا کہ گنگا ندی جو ہے وہ آپ کی اتر پردیش بیہار میں آپ کی بہتے ہوئے ایسے جاری ہے سون ندی آپ کی نیچے سے نکلتی ہے بچہ اور یہاں جا کر کے کہاں پٹنا نامک اسطحان پر پٹنا کے پاس میں جا کر کے سون ندی گنگا میں مل جاتی ہے تو اسی لیے بچہ سون ندی کو کہا جاتا ہے اتر مکھی ندی کون سی ندی اور بچہ اس اوپسن کے انوسار جو آپ کے انیہ اوپسن دے رکھے دیکھونے کون سے چمبل بیتوا کین بچوں دیکھیں گا چمبل لکھ لیجیے گا جس کو نہیں پتا ہے بیتوا کین سندھ یہ چاروں کی چاروں آپ کی یمنا کی ساہک ندی ہیں کس کی ہیں یمنا کی نا کی گنگا کی تو اس حساب سے اس کوشن کا آنسر جو بن جاتا ہے سی آنسر آپ کا بلکل صحیح بن جاتا ہے کلیار چلیے گا اس کے بعد چلیں گے کوشن نمبر 3 پر کوشن نمبر 3 آپ کیسکرین پر آ رہا ہے جلدی سے بچہ بتائیے گا آنسر اور شیئر بھی کر دیں بھی ویڈیو کو جو بھی ساتھی کلاس کو دیکھ رہا ہے جو بھی بچے نئی کلاس کو دیکھ رہا ہے وہ جلدی سے شیئر بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو کوش نمبر 3 آ رہا ہے اس کے بعد کوش نمبر 3 ہے آپ کا نمے لے کے دمیے سے کونسا جل پر پات جلا سے اے لون یعنی کی تاجے پانے کا سروت نہیں ہے یعنی کی کوئی سا ایک جھیل کھارے پانے کی ہے آپ کو اسی کا انصر بتانا ہے بچہ جی سمند گنگا ندی یمنا ندی چلکا جھیل which of the following water bodies is not a fresh water resource جی سمند گنگا ریوار یمنا ریوار چلکا لیک جلدی سے بتائے گا بھئی کوشن مبر تین کا انصر سبھی ساتھی جلدی سے کون سا تاجے پانی کا جلا سے ہے کوشن مبر تین بچہ دیکھئے گا جو آپ کی گنگا ندی ہے یا آپ کی یمنا ندی ہیں بچوں زیادہ تر موشنی ندی ہیں یہ دونوں کہاں سے نکل رہے ہیں آپ کی ہمالیہ چھتر سے نکل رہے ہیں کہاں سے ہمالیہ چھتر سے ان کے پانی کا سروت کیا براف یا گلیشئر ہے بچہ تو یہ تو اپنے آپ ہی سیدھی سیدھی سی بات ہے تاجے پانی کا سروت بن جاتی ہے اور بچہ میں آپ کو بات کروں اس میں ایک دے رکھی آپ کی جیسمند جھیل جیسمند جھیل بچوں کہاں پر پڑتی ہے ہماری راجستان میں تو یہ بھی آپ کے تاجے پانی کا سروت ہے کس کا ہے تاجے پانی کا سروت کہہ دیجئے گا اس کو لیکن میں بات کروں بچہ چلکا جھیل کی کس کی چلکا جھیل جو آپ کی کہاں پڑتی ہے اڑیسا میں کہاں پر اڑیسا میں بچہ چلکا جھیل کہاں اڑیسا میں اور یہ بچہ آپ کی کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں گنی جاتی ہے کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل بھارت کی کونسی ہے تو وہ کونسی ہے بچہ آپ کی چلکا اور یہ کیسی جھیل کا ادھارن آپ کا لیگون جھیل کا ادھارن ہے تو اس لحاظ سے کوشن نمبر 3 کا آنسر جو بن جاتا ہے وہ آپ کا D آنسر بلکل صحیح بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے D آنسر بچوں ٹھیک ہے تو کوشن نمبر 3 کا آنسر کیا بن گیا D آنسر بلکل صحیح بن گیا ہے ٹھیک ہے چلیے گا اس کے بعد چلیں گے کوشن نمبر 4 کوشن نمبر 4 کا آنسر دیجئے گا جلدی سے کوشن نمبر 4 کا آنسر دیجئے گا بھائی جلدی سے بچوں کونسی ندی سب سے بڑے کرسی یوگیا چھتر کو لاب پہنچاتی ہے which river serves the longest cultivable area گنگا سریو گوداوری کرسنا بتائے گا جلدی سے which river serves the largest cultivable area گنگا سریو گوداوری اور کرسنا جلدی سے آنسر دیجئے گا بھائی سبھی ساتھی جلدی سے آنسر دیجئے گا بھائی which river serves the largest cultivable area کوشن نمبر 4 گنگا سریو گوداوری اور کرسنا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھائی بھی تھا بچہ بھارت کی سب سے بڑی ندی گنگا ندی جو آپ کی کتنی لمبائی بیٹھتی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر اور بھارت کے آٹھ مکھے راجیوں سے ہو کر کے بہتی ہے آٹھ مکھے راجیوں میں آپ کے کون کون سے بن جاتے ہیں بچہ اتراخنڈ اترپردیس بیہار بنگال ٹھیک ہے یہ چار راجیے آپ کے مکھے راجیے بچہ جن سے آپ کی بہگر گئے کہاں چل جاتی ہے بنگال کی کھاڑی میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہیوگی راجیے جو ہیں جو اس کی ساہیک ندیاں جو بن جاتی ہیں بچوں وہ بھی آپ کے چھتیزگاڑ کچھ جہارکھنڈ ان کو بھی جل پردان کرتی ہیں تو وہ بھی گنگا ندی تنتر میں پڑھ لیے جاتے ہیں اور اسی لیے اسے سب سے بڑی سچائی یوگیا ندی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ یہ مت کنفیوز ہو جانا بچہ کن کن سے آپ کی بہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بلکل صحیح آپ کا کرم بن جاتا ہے جو جن سے مین راجیوں سے آپ کی بہتی ہے اور گنگا ندی بچوں میں نے آپ کو بتا دی کہاں سے نکلتی ہے اور چاروں اوپسن میں اور جو دے رکھی دی بچہ سریو ندی جس کو جانا جاتا کس نام سے گھاگرہ ندی کے نام سے بھی یہ آپ کی کہاں پر ہے جہاں پر آپ کا ایودھیا سہر بسا ہوا ہے ٹھیک ہے ایودھیا سہر اسی کے کنار ہے گوداوری ڈکچن بھارت کی گنگا کہلاتی ہے کس کی ڈکچن بھارت کی گنگا کہلاتی ہے یا ڈکچن بھارت میں بہنے والی سب سے بڑی ندی کونسی ہے گوداوری ندی ہے بچوں اور کرسنا ندی کو ہم جانتے ہیں جو آندھر پردیش تیلنگانہ والے ایریا میں بہتی ہے ٹھیک ہے چلیے گا اس کے بعد کوشنمبر پانچ پر چلیں گے بھئی کوشنمبر پانچ کوشنمبر پانچ کا آنسر دیجئے گا بھئی جلدی سے آپ کی سکرین پر آرہاں نے ملے کے ندیوں میں سے کس ندی کا اوپر جمعہم قسمی راجعہ میں ویسو کا سب سے اونچا ریل پل بنایا جا رہا ہے جھیلم چناب انڈیا انڈسوری اور راوی ندی جلدی سے بتائے گا جلدی سے آنسر دیجئے گا بھئی سبھی ساتھی بھو دچی بھو دچی چلیے گا تو بچوں اس کا جو صحیح آنسر آئے گا وہ آپ کا آئے گا چناب ندی کونسی ندی چناب ندی بچوں یہ آپ کا ویسو کا سب سے اونچا پل بن رہا ہے کہاں پر ہے آپ کا کوری نامک اس تھان پر بچوں کوری نامک اس تھان پر کہاں پڑتا بچوں جمعوں اور قسمیر میں آپ کا استحت ہے اور ویسو کا سب سے اونچا پلی آپ کا بن جائے گا ویسو کا سب سے اونچا اور بچہ اس کے شروع ہونے کا جو سمیں رکھا گیا ہے وہ سن دوہجار اکیس میں رکھا گیا تو کوشن نمبر پانچ کا آنسر چناب ندی بچوں اور انڈی کی اوپسن بھی بلکل صحیح بن جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے گا اس کے بعد کوشن نمبر چھے پر چلتے ہیں بھ جلدی سے کوشن نمبر چھے آرہا ہے جلدی سے آنسر دیجئے گا بھئی کوشن نمبر چھے کہ آنسر دیجئے گا جلدی سے نمیلگت میں سے انتر دیشیہ ندی بندرگاہ کونسا ہے کولکاتا مومبئی چین نائی توتی کورین کوشن نمبر چھے کونسا آپ کا انتر دیشیہ ندی بندرگاہ ہے کولکاتا مومبئی چین نائی توتی کورین یہ کوشن بچہ پچھلے ساتھ ٹیسٹ میں بھی کروایا تھا اس سے پہلے بھی کریا ہے تو آنسر صحیح آنا چاہیے which of the following is an inland river port کولکاتا مومبئی چین نائی توتی کورین کوشن نمبر سکس ہے آپ کا اور سبھی ساتھی کلاس کو لائک اور شیئر کرتے رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہے جتنے بھی ساتھی کلاس کو دیکھ رہے ہیں چلیے گا تو بچوں اس کا جو صحیح آنسر آپ کا آئے گا وہ آئے گا آپ کا کولکاتا کیونکہ کولکاتا جو بندرگاہ بتایا جاتا وہ ہگلی ندی کے کنارے پر آپ کا استحت ہو آئے ہگلی ندی بچہ کس سے کٹ کر بنے گی آپ کی گنگا ندی کا ہی ہے آپ کی کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور ہگلی بندرگاہ یا ہگلی پر بچہ کولکاتا آپ کا بنایا گیا ٹھیک ہے دھیان نکلینے اس بات کو چلیے گا کوشن نمبر سات پر چلیں گے بھی جلدی سے کوشن نمبر سات آ رہا ہے جلدی شانسہ دیجئے گا بھئی سبھی ساتھی جتنے بھی ساتھی جڑے ہوئے ہیں کلاس کے اندر اس حولی کے پاون افسر پر بھی کلاس دیکھ رہا ہے ان کو بہت بہت دھنیواد ٹھیک ہے چلیے گا تو جلدی شانسہ دیجئے گا کوشن نمبر ساتھ چلیے گا کوشن نمبر ساتھ آ رہا ہے آپ کے لیے سیو سمدرم کس ندی کے دوارہ بنایا گیا دویپ ہے سیو سمدرم is an island formed by the river گنگا چلیے گا تو ساتھیوں تھوڑا زی نیٹرک ایشو ہو گیا تھا کلاس آپ کی اس لیے ڈشٹرپ ہو گئی ہے چلتے ہیں پھر اپنے سفر کے طرف ہمارے تیواری جی باہر کھڑے ہیں چلیے گا تو بچوں جلدی سے آنسر دیجئے گا کیا کوشن باندھ آپ کا سیو سمدرم باندھ جو ہے وہ کس ندی پر آپ کا بنایا گیا ہے تو بچوں اس کا آنسر آپ سب لوگوں کو پتا بھی ہے یہ کوشن ہم کئی بار کلاس میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ بھارت کے سب سے پرانے باندھوں میں آپ کی گنتی اس کی ہوتی ہے سیو سمدرم جلدی سے بتائے گا بچوں اس کا آنسر کیا ہوگا سیو سمدرم باندھ والا جلدی سے آنسر دیجئے جو بھی کلاس کو دیکھ رہا ہے کس ندی دوارہ بنایا گیا دویپ ہے گنگا گوداوری کرسنا اور کاویری تو بچہ سیو سمدرم جو آپ کا دویپ ہے کہہ دیجئے گا یا جلاسیا کہہ دیجئے گا جو بھی بچوں بات بنے گی ہمیشہ کونسی ندی پر بنے گی کاویری ندی کاویری ندی بچوں کہاں پر بہتی آپ کی کرناٹک راجعہ کی مکھے ندی کہلاتی ہے کرناٹک راجعہ میں کرگ جلے سے آپ کی نکلتی ہے کرو جلے میں بچہ کونسی پہاڑیاں آپ کی برحم گری کی پہاڑیاں تو وہاں سے آپ کی نکلتی ہے اور وہاں سے بہتے ہوئے بچہ تمیل نادو کے پاس جا کر کے کس میں گر جاتی ہے بنگال کی کھاڑی میں تمیل نادو کے پاس جا کر کے گر جاتی ہے بنگال کی کھاڑی میں اور سیو سمدرم جل پر پاتھ بھی بچہ ایک آپ کا فیمس ہے جو آپ کا پریٹن کی درشتی سے بہتی شاندار جاندار طریقے کا پریٹن اس تھل ہے ٹھیک ہے ساتھیوں چلیں گے اس کے بعد نیکٹ کوشن پر کوشن نمبر آٹھ لگائے گا جلدی سے کوشن نمبر آٹھ بھائی سبھی ساتھی جو بھی کلاس کو دیکھ رہے ہیں سب مل کر کے ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کوشن نمبر آٹھ ہا رہا ہے اس کے بعد کوشن نمبر آٹھ کا انصر دیجئے گا نمیل لکت میں سے ویسوکی یہ ہے لمبی سچائی نہر کونسی ہے جو پورن تہہ استری ہے اندرہ گاندی نہر نانگل ہائیڈل کینال تنگ بھدرا لیفٹ بینک پریوجنہ سردار سروور پریوجنہ which is the world's longest entirely lined irrigation کینال جلدی چانسے دیجئے گا بچہ کوشن نمبر آٹھ ہے آپ کا تو بتائے گا ویسوکی سب سے لمبی نہر کی سچائیوں کی پریوجنہ بتانی ہے جو پورن تہہہ آستری ہے بچہ تو اس کا جو صحیح آنسر آئے گا بچہ وہ آپ کا آئے گا اندرہ گاندھی نہر کونسی اندرہ گاندھی نہر اور اندرہ گاندھی نہر بچہ آپ کی کہاں پر ہے کس کے لیے آپ کس کا وکاس کیا گیا ہے اس کا وکاس کیا گیا ہے بچوں راجستان کو سچائی کے لیے جل دینے کے لیے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو اس کا صحیح آنسر کیا بن جاتا ہے آپ کا اے آنسر آپ کا بلکل صحیح بن جاتا ہے تو اندرہ گاندھی نہر جو آپ کی کہاں سے نکلتی ہے حریقے بیراج نامکستان سے آپ کی نکلتی ہے حریقے بیراج نامکستان بچہ ٹھیک ہے اور کون سی ندی سے ستلوج ندی سے آپ کی نکلتی ہے ستلوج ندی اور اسے بچہ آپ کی مرو گنگا بھی کہا جاتا ہے مرو گنگا کیونکہ راجستان کے مروستل کے لیے سچائی کے لیے جل پردان کرتی ہے اس لیے اسے مرو گنگا کے نام سے بھی بولا جاتا ہے چلیے گا اس کے بعد چلیں گے کوش نمبر نمبر نائن پر کوش نمبر نائن کو آنسر دیجے گا بھئی جلدی سے سب ہی ساتھی کوش نمبر نائن کا آنسر دیں گے بھئی جلدی سے کوش نمبر نائن آپ کا لوکٹک جھیل جس پر جل ودیت پریوجنا کا نرمان کیا گیا تھا مدھیا پردیس منیپور مگھالیہ ہمارچل پردیس لوکٹک جھیل بچہ میں نے پڑھایا بھی تھا بہت ہی اچھی جھیل تھی اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو کئی چیزیں بتائی تھی لوکٹک جھیل آپ کی استدھت ہے بچہ کہاں پر منیپور راجے میں کس میں منیپور راجے میں اور بچوں اسی جھیل کے اندر آپ کا ایک ہے بہت ریماز کیبل لابزو کیبل لابزو راستریہ ادھیان آپ کا اسی میں استدھت ہے اور بچہ کیبل لابزو کو ہی بھارت کا یا ویسو کا تیرتہ ہوا راستریہ ادھیان کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھارت کا تیرتہ ہوا راستریہ ادھیان کسے کہتے ہیں تو بچہ کیبل لابزو کو کہا جاتا ہے کس کو کیبل لابزو جو آپ کا کہاں پر استدھت ہے منیپور میں لوکٹک جھیل میں استدھت ہے بچو ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کانسر کیا بن گیا منی پور اب کانسر بلکو صحیح بن جاتا ہے چلیے گا اس کے بعد چلیں گے بھائی لاسٹ کوشن پر جلدی سے آنسر دیجئے گا اور جتنے بھی ساتھی کلاس کو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کریے گا بھائی چلیے گا کوشن نمبر دس کیا کہتا ہے آپ کا دیکھئے گا کوشن نمبر دس کہہ رہا ہم نے ملے کے دمی سے کونسا جوڑا صحیح سمیلت ہے تلبل پریوجنا ہمارچل پردیس سری سیلم پریوجنا تمیل نادو پاپنسم پریوجنا کرناٹک اور بچہ اکائی پریوجنا گجرات which one of the following pairs is correctly matched تلبل پروزیکٹ ہمارچل پردیس سری سیلم پروزیکٹ تمیل نادو پاپنسم پروزیکٹ کرناٹک اکائی پروزیکٹ اپکا گجرات بتائے گا جلدی سے یعنی کہ تینوں اس میں غلط دے رکھی ہیں جبکی چوتھا آپ کا ایک اوپسن صحیح دے رکھا ہے تو وہ کونسا آپ کا پریاض ہے بچہ کونسا راجعب آپ کا غلط دے رکھا ہے تو اسی کا آنسر آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دیجئے گا شاندار طریقے سے کونسا اس میں صحیح ہے بہت اچھے جلدی سے آنسر دیجئے گا بچہ کونسا اس میں ہے بہت اچھے شاندار جاندار چلیے گا اب بچوں اگر میں ان چاروں کی بات کروں اگر آپ کو بتاؤں کی کونسا کہاں پر استثت ہے تو جو تلبل ہے یہ آپ کا کہاں پڑھتا ہے بچوں جمہو اور کسمیر میں ٹھیک ہے اور جو آپ کا کونسا تھا ایک اوپسن تھا بچوں آپ کا سری سیلم سری سیلم بچوں آپ کا ہے آندھر پردیس میں کس میں آندھر پردیس میں ایک تھا آپ کا بچوں پاپنسم تو پاپنسم پریوجنا کہاں پر پڑھتی ہے آپ کے تمیل نادو تمیل نادو اور ایک بچہ جو اکائی دے رکھا ہے یہی اس کوشن کا آنسر بلکہ صحیح ہوگا جو گجرات میں آپ کا استثت ہے بچوں اور وہ بھی کونسی ندی پر تاپتی ندی پر آپ کا پڑھتا ہے تو اس لیے کوشن نمبر دس کا آنسر جو بن جاتا ہے وہ ڈ آنسر آپ کا بلکل صحیح بن جاتا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے سمجھ بایا چلیے گا تو بچوں یہ آج کی ہماری کلاس تھی امید کرتا ہوں آپ کو کلاس بہت پسند آئی ہوگی اسی بات کے ساتھ میں اگر کلاس آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور دلہنڈی آپ کا کل رنگوں کا تیوہار ہے اسے بہت سانتی پوروک منائی گا بینا کسی بھی ٹینسن کے بہت ہی آرام سے ٹھیک ہے تو اسی بات کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو ہولی کار دیکھ سپکان ہے ملیں گے پھر اپنی نیکسٹ کلاس میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت جائے جامپور کروی جائے جامپور ٹینسن